آرمی چیف نے مارگلہ ڈائلوگ دوہزار چوبیس کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا آرمی چیف نے امن و استحقام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی آرمی چیف نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے غلط اور گمراہ کن معلومات تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج بنتا جا رہا ہے آرمی چیف نے مارگلہ ڈائلوگ دوہزار چوبیس کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا ہے امن و استحقام میں پاکستان کے کردار کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسے میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے ہمارے صاحب ڈاکٹر کمر چیما دفاعی تدیہ کار موجود ہیں بہت شکریہ کمر صاحب آپ نے وقت نکال آج جیوز کے لیے کمر صاحب جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اہم ڈائلوگ ہے اسے پاکستان کا پریمیر ڈائلوگ سمجھا جاتا ہے آبویسلی دیگر ملکوں سے بھی مندومین آئے ہوتے ہیں اور پاکستان وائیڈر ہورائزن شیئر کرتا ہے کہ پاکستان کیا سوچ رکھتا ہے پاکستان کا تنک ٹانک کیا کہتا ہے ایسے میں پاکستان کی چیلنجز سے باہر نکل کے دنیا بھرگ میں جو دہشتگردی کے چیلنجز ہیں اس پر سپوٹ لائٹ ڈالنا میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ ہے اس کو ڈاور سفائی کرنے کا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بہت شکریہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آر بی چیف نے جو مارگلہ ڈائلوگ میں بات کی ہے یہ بسکلی پاکستان کی آؤٹلائن ہے کہ ہم کیسے سوچ رہے ہیں اب دیکھیں کہ ہم جو ہمارے چیلنجز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ٹی کی وجہ سے جو انٹرونشن ملکوں کے اندر ہو رہی ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور ہمیں اس سے بچنا بھی ہے کس طرح آپ کو دیکھ پتا ہے کہ کس طرح گمراکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کی ایپس کو استعمال کرتے ہوئے ایک رسپونسیبل میڈیا کا استعمال کرنا ہے دیکھیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو آر بی چیف نے بات کی ہے جس طرح ملک کے اندر ماضی میں لوگوں نے مذہبی فرقہ وارانک جو سرگرمی ہے اس کو سپورٹ کی ہے نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے ملک کے اندر جو عدم برداشت ہے یہ لوگوں کے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پلوچستان میں سندھ کے اندر اور باقی پاکستان کے شہروں میں لوگ جو ہیں لوگوں کو جلا دیتے ہیں ان روئیوں کو کنڈیم کرنے کی زورتہ اور ہمیں ایز ایس سوسائیٹی اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کی چیلنجز کو ڈیل کر سکیں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ خطے کے اندر جو ہمارے چیلنجز ہیں جس میں نون سٹیٹ اکٹرز افغانستان میں بیٹھ کے جو فتنہ الخارج جسے ہم کہتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کی سوبرینیٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان تمام جو اناثر ہیں ان کی سرکوبی کی جائے اور ان اناثر کو ختم کیا جائے اور یہ جو ملکوں نے پروکسیز افغانستان میں رکھی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے سب سے مورٹن چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو بار بار کہہ چکا ہے کہ کشمیر کے اندر جس طرح بروریت اور ایک ہندو نیشنلزم کا جو ایجنڈا پرموٹ کیا جا رہا ہے اس سے خطے کے اندر بہدم نہیں پھیل رہی ہے اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اٹیننشن نہیں ہے پاکستان کے اوپر خود ایک فورن پروکسی رکھنے یا انٹرسٹ رکھنے کے اوپر کئی بار الزامات آئید ہوتے رہے ہیں بے شک پاکستان کو خود بھی دعشتگردی کا سامنا رہا ہے پاکستان نے اس چالنج سے نبٹنے کے لیے جانی زیاہ بھی برداشت کیا ہے جو فائنانشل لاؤس ہوا ہے وہ ایک طرف ہے تو کیا پاکستان کو اپنے اوپر سے بھی یہ ریموف کرنے کی ضرورت ہے یا yet we are already out of it دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے کہ کتنی قربانیاں دیں ہیں ملک کے اندر عمل لانے کے لیے and above all انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ہماری اپنی عوام نے شہادتیں دیں ہیں ملک کے اندر عمل لانے کے لیے ہمیں بالکل بہت سارے جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم داری بات ہے کہ ہم فرنٹ لائن اتحادی رہے ہیں وار انٹرر میں دنیا کے اور ہم نے اس کے بڑا کام کیا ہے لیکن definitely چیلنجز اتنی جلدی ہم کائنیٹک آپریشنز تو بہت کر رہے ہیں ہمیں ایک لارجر ڈی ریڈیکلائیزیشن جی میں یہ بات کرنا چاہی تھی جس کا آپ ذکر کریں کہ لارجر ڈی ریڈیکلائیزیشن ہمیں کرنے کے ضرورت ہے کچھ دن پہلے آپ نے وزیرعالہ بلوچستان کا بیان سنا ہوگا خوارجیوں کے حوالے سے ہماری پالیسی افغانستان میں موجود طالبان اور ان کا پاکستان میں موجودگی اور ان کی آگانس جو مختلف حکومتوں کے مختلف موقف رہے ہیں اس پر انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کومنٹ دیتا ہے بڑی سہولت کے ساتھ انہوں نے کومنٹ کر دیا بہت آسان لفظوں کے اندر اور میرے خیال میں وہ بات غلط نہیں تھی اس پر آپ کا کومنٹ بھی چاہتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی چینج نے اس کام کو دبایا ہے یہ تیزی سے ہو سکتا تھا پاکستان میں دیکھیں وہ پالیسی چینج میرے خیالہ پچھلی حکومت کو ریفرنس دے رہے تھے کہ جس طرح پچھلی حکومت نے بہت سارے دیشت گردوں کو افغانستان سے آنے دیا جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پر اپریٹ کرتے رہے اور ابھی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا اور انفرمیشن نہیں رہی اور اس کے اوپر خاجہ سب اور بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں ابھی ہماری اس وقت جو ڈسپنسیشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا ڈیالوگ نہیں کرنا دیشت گردوں سے اہمی آتوں سے نمٹیں گے جو پولیٹیکلی لوگ ہوں جو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ وائلنس ہو یا ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ وائلنس ہو یا ایتھنک موٹیویٹیڈ وائلنس ہو اس کو ہم ڈیالوگ تو تب کریں جب وہ اتیار پھینکیں ہم ان لوگوں کو مین سکیم کرنے کو بلکل تیار ہے جو پاکستان کی کانسٹیٹیشن کو مانیں گے جو پاکستان کی رٹ کو مانیں گے اگر آپ اتیار پھینک دیں کیونکہ منوپلی جو وائلنس کے اوپر ہے وہ صرف سٹیٹ کے پاس ہوتی ہے ہم نونسٹیٹ ایکسٹیز یا عوام جو ہے وہ اتیار پھکڑ کے ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتے تمام گروپوں سے بات کرنے کی یہ جو امپورٹنس تو ہے لیکن پہلے اتیار کہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیشن کو ایمبریس کریں ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں ریاست میں حصہ لیں پارلیمنٹ میں جائے تبدیلیاں کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر بائیس ایک ان سے ڈالر آ رہے ہیں آپ کا ایک اجندہ ہے جو کہ موٹیویٹڈ اجندہ ہے اور آپ پاکستان کی عوام کو ٹارگٹ کریں آپ پنجابی مزدوروں کو جو بلوچستان جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں آپ نہتے بلوچی عوام کو ٹارگٹ کریں یہ جو اگلے دن ہم نے دیکھا کوئیٹہ کے اندر جو حملہ ہوئے تو کوئیسن یہ ہے کہ یہ لوگ انٹرنلی جو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو ان لوگ پورٹمنٹ کو دیگر ملکوں سے فنڈنگ کی جاری ہوتی ہے اس کا نقصان پاکستان کو بھگتنا ہوتا ہے ایک فرم فورن پالیسی اور اس پر عمل درامت چاہے کوئی بھی حکومت ہو بہت ضروری ہوگی ڈاکٹر کمر شیما صاحب آپ کا موقع فرم تک آیا بہت شکریہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ہم اس موضوع پر بات کرسکے آپ سے